آپ اکثر چاہتے ہیں کہ جو آپ کی ہوم اسکرین ہے نا موبائل کی وہ آپ ایف ایم وٹس ایپ کے اوپر بھی اپلائے کھنے ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے موبائل کے اندر کوئی تھیم لگاتے ہیں فکچر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اوریجنل آپ کی جو موبائل کے تھیمز ہوتی ہیں وہ آپ لگاتے ہیں بھی شک آپ کو زیومی کا موبائل ہو ٹھیک ہے سمسنگ کا ہو ایپل کا ہو یا می کسی بھی کمپنی کا ہو تو وہ جو تھیم ہوتی ہے موبائل کے اوریجنل وہ ایزا پک نہیں ہوتی وہ ایزا تھیم ہوتی ہے تو آپ اس کو ورس ایپ کے امپورٹ کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے وہ پھر آپ تھیم لگا نہیں سکتے ٹھیک ہے موبائل والی تھیم بھی شک وہ چیٹس ہو یا اپنی ورس ایپ بھی ہوم تھیم ہو تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ایف ایم ورس ایپ کی سکرین کو جو ہے ہوم کی ہو یا بھی شک چیٹ کی ہو اسے ٹرانسپینٹ کر لیں ٹرانسپینٹ کرنے سے پھر جو بھی آپ کو موبائل میں تھیم لگی ہوگی نا وہ ایزا تھیم جو ہے ایف ایم ورس ایپ کے ہوم سکرین میں یا چیٹ میں شو خود بخود ہونے لگے گی اس سے آپ کو بار بار جو ہے ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو آپ کو ایک پرابلم آتی ہے کہ جو موبائل کی تھی میں آپ اس کا سکرین شوٹ لے کر لگاتے ہیں وہ والی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ اس کا نب ایسے بھی کچھ ٹیکس یا کوئی آئیکن آ جاتا ہے تو سکرین شوٹ اچھا نہیں لگتا تو یہ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے سٹیپ کو ہی مس نہیں کرنا ہے سکپ نہیں کرنا اور اگر نئے تو چل دیسے چینل کو سبسکرائب کر دیں سکے ہیں ابھی میرے پاس جو بھی بیکراؤنن لگا ہوئے وہ ٹھیک ہے ڈیکسٹوپ کے اوپر بے شک آپ کے موائل میں لگا ہوئے مرے اوپر یہ ایک آڈی کی گھاڑی یا کار ہے اس کا لگا ہوئے تو دیکھیں ابھی میں اپنا وچ سیپ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے یا دیکھیں وچ سیپ یہ رہا ہے ایس ہے وچ سیپ کرنا ہے ابھی اس کے اوپر جو ہے white لگا وہ ہے ابھی میں نے کیا کرنا ہے اسکرنا ہے transparent تو پھر زیادہ آپ کی موبائل کے ٹیٹسٹوپ کے لگا ہوگا نہ بھی کسی قسم کبھی فرق نہیں پڑھتا وہ ادھر شو ہونے لگے گا ٹھیک ہے یعنی یہ transparent ہو جائے گا جو بھی آپ کے ٹیٹسٹوپ کے لگا وہ شو ہو گا تو دیکھیں آپ نے کرنا ہے پلس کے اوپر ٹیپ پلس کے اوپر ٹیپ کرنے کے بعد دیکھیں آپ نے کرنا ہے جو سب سے ٹاپ کے اوپر شٹ کا نشان آ رہا ہے اب اس کے لئے تھیم کے لئے ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیپ کرنے ہے دیکھیں یہاں سے تھیمز اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھیں ٹاپ کے اوپر لکھا ہے آن لائن اینڈ لوکل آپ نے سمپل لوکل کے اوپر ٹیپ کرنے ہے لوکل کے اوپر ٹیپ کریں گے تو دیکھیں تھوڑا سنیچے سلائٹ کریں یہ دیکھیں میرے پاس دو آ رہی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے آپ کوئی بھی لگا لے ایک کے اوپر دیکھیں جو آپ کے آئیکنز ہے وہ بلو رنگ کے اور دوسرے کے اندر دیکھیں آئیکنز ہے گری رنگ کے یہ سیم نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں یہ کیا یہ تو سیم ہے سیم نہیں ہے دیکھیں آئیکنز کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کلر کے اندر ڈیفرنس ہے اور جو چیٹ وغیرہ لکھا ہے ٹیکس دیکھیں ایک کا کتہ وائٹ ہے اور ایک کا تھوڑا ڈارک ہے تو اس چیز کا آپ نے خود ہی سے خیار رکھنے اور ساتھ میں دیکھیں جو نیچے پلس کا سائن ہے وہ بھی ایک کا گری سوری ایک کا گریہ اور ایک کا بلو ہے تو بلو والا مجھے زیادہ پسند ہے تو میں سمپل بلو والی کے اوپر کروں گا ٹیپ بلو والا اوپن ہو جائے گا اس کے بعد اسے میں نے نیچے سے کر دینا ہے ریڈ سیٹ سے اپلائے تو اپلائیڈ ہو جائے گا تے دیکھیں اب میں کرتا ہوں اسے کلوز اس کے بعد دوبارہ سے اپنا ایف اوٹس اپ اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں اب میرا چینج ہو گیا نا ٹراسپیرنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور دیکھیں چیٹ گروپ وغیرہ جو بھی چیٹ لکھا ہو ہے ٹیکس جو ہے وہ وایٹ آ رہے کیونکہ میں نے وایٹ آلہ سیلیکٹ کیا اور ساتھ میں ایکنز جو ہیں وہ بلو آ رہے خوبصورت بھی لگ رہے اور ساتھ میں دیکھیں جو میرا بیک گراؤنڈ آرڈی والا وہ شو رہے اور چیٹ اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو چیٹ میں بھی دیکھیں سیم اسی طرح جو ہے ٹراسپیرنٹ ہے ٹھیک ہے اور ڈی والا شو رہے میرے پاس یہ دیکھیں اور اس کے جو آئیکنز ہیں وہ بھی بلو ہیں اسے کر دیتے ہیں ہم بیک تو اس طرح سے آپ ایزی لیے اپنا جو بیا وٹس ایپی ٹیم ہوم اس کی نرچیڈ کی اس سے جو ہے ٹراسپیرنٹ بنا سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کمنٹ کریں کوئی شو آ رہا ہے تب بھی کمنٹ کریں اور نیو ہے تو جلدی سے جانل سبسکرائب کر دیں wonمی